وزیراعظم نے ہاتھا ہی آپ سے بریفنگ لی یہ جو ماہ بعد میاں شہباز شریف کیے تلہارہ ایک ہورٹ سے زمانت کے بعد کہ کیا مورکات ہیں اس کے مزید براہ یہ حضر بیابی پر ملز کا کیس کھول لے کی کافیسٹہ کیا گیا تو یہ کیس جو ہے یہ تو کوئی کہتے ہیں کہ یہ کرمنل کیس جو ہے یہ کبھی بھی ڈیڈ نہیں ہوتا لیکن آپ نے یہ بریفنگ دی ان کو کہ اس کیس میں بڑی جان ہے اور اس کو روائب کیا جا سکتا ہے یا آپ کا ریکمینڈیشن یہ تھی کہ اس کو آپ جانے دیا جائے جنہوں سے بہت شکریہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ جو معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے کا تو ان کی ایک کوشش تھی وہ جب ائرپورٹ پہ پہنچے تو جو آرڈرز ان کے پاس تھے وہ سرویس بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے وہ امپلیمنٹ ہونے ہوتے ہیں اس کا ایک پورا پروسیجر اور پروسس ہوتا ہے جو ڈیو پروسس بھی نہیں تھا اور اب جو آرڈرز سامنے آیا ہے اس میں بھی بلیک ٹسٹ کی بات ہے جبکہ ان کا نام پی این آئیل پہ ہے نیپ کی طرف سے بھی اوپر سو کیا جا رہا ہے دیگر تحقیقاتی اداروں کو بھی وہ درکار ہیں تو وہ تو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ تھی اس کے اوپر اور مزید اب اس چیز کے اوپر کورٹ کو اسسٹ کیا جائے گا جہاں تک ادیبیا مل کے کیس کی بات ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ وہ کیس آج تک کبھی بھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا تھا جو اگر آپ اس کیس کو ہسٹوریکلی دیکھئے تو یہ کیس فائل ہوا لیکن ریفرنس فائل ہوا دو ہزار میں اور دو ہزار میں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں جدے چلے گی اس کے بعد وہ کیس بالکل کول سٹورج میں چلا گیا کبھی ہی وہ کیس کیونکہ آپ جب اکیوز ہی موجود نہیں ہے جس کی کبھی چار شیٹ ہی نہیں ہوئی ارینمنٹ نہیں ہوئی وہ پروسیڈ ہی نہیں کیا وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اس کیس کو ختم کرنے کی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی اب یہ دیکھی ٹرائل میں اور اس تمام چیزوں میں فرق ہوتا ہے بہر کیف وہ پٹیشن فائل ہوئی وہ ایک لمبی داستان ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے وہ کیس کلوز ہوا اب اس کیس میں چونکہ ایکوٹل نہیں ہے اور اس میں کوئی پروسیکیوشن بھی نہیں ہوئی تو ایک تو اس کے اندر کانون نکتہ یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نیو فاؤنڈ ایویڈنس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ اگر نئے شواہد ملیں یا اس کیس میں کوئی بھی ایسی چیز تبدیل ہوئی ہو جو جس وقت کیس کلوز کیا گیا اس کو بھی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے اور ہدیویہ پیپر مل کے بعدے میں پوری قوم جانتی ہے یہ تو مادر اف منی لانڈرنگ ہے پاکستان میں جہاں سے شریف خاندان کی ساری منی لانڈرنگ کا آغاز ہوا تھا اور شہباز شریف صاحب اس کے کارے پروان تھے اب بڑا لنک ہے اس کیس کا اور ان کے حالیہ کیسز کا بھی اس لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اصوری فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر تمام سٹریٹیجی بنائی جائے اور اس کیس کو بھی دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے جس کے اندر جو فیکٹس تھے ہدیویہ پیپر مل کے کہ کس طرح سے اس زمانے میں قاضی فیملی کے نام پہ منی لانڈرنگ ہوئی اور کچھ دیگر پاسپورٹز گرہ بھی استعمال ہوئے اور وہ جو سارے چیز نہیں تھیں تو اب ان کو وہ لے کے دوبارہ دیکھا جائے گا میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا ٹونی جنرل صاحب بھی تھے علی زفر صاحب بھی تھے فیو آچودی صاحب بھی تھے اور یہ سارے کا کنسنسز تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کیس کو ٹرائل کی سٹیج پہ لائے جائے کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ کیس غلط ہے تو اس کو ٹرائل کے بعد بند ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتظامی طور پر کیسز بند ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن یہ جس سیکونس سے ایونٹ ہوئے ہیں کہ شہباز حریف صاحب کی زبانت ہوئی اس کے بعد ہی آپ نے ان کو ایک نئی لسٹ میں ڈال دیا اور حکومہ سخ خواہب ہے کہ ہم نے ان کو نہیں جانے دینا کیونکہ پہلی دبا وہ زبانت دی انہوں نے میاں نواز شریف کی اور میاں نواز شریف غنچہ دے کے صرف قوم کو چلے گئے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ حکومت اس وقت انتقامی کارروائی پہ اتری ہوئی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے شریف فیملی کے خلاف ایک دوبارہ بہاز جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے دیکھیں بعد یہ نظام صاحب یہ تاثر بلکل غلط ہے دو چیزیں ہیں ایک تو فیکچل کریکشن ہے کہ فیکچلی ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام پی این ایل میں اس وقت ڈال دیا جا گیا جب ان کو جانے کی اجازت مل گئی یہ تو بالکل سرا سر غلط ہے کیونکہ ان کا نام پہلے سے موجود تھا اور اس کی ایک پوری ٹریل ہوتی ہے پہلے سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی نیپ کی طرف سے ریکویسٹ ہے ان کے دیسز بھی ہیں تو وہ ریکویسٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے اور وہ نام پہلے سے ان کا اس لسٹ میں تھا اگر اس دن ہمیں ہمیں اسسسٹنس کا موقع ملتا تو عدالت کو بتا دیا جاتا کہ کون سی اگزیکٹ لسٹ ہے جس کے اندر ان کا نام ہے کیونکہ دیکھیں جو نوٹسز ہوتے ہیں کسی بھی کیس کے اندر جو ریلیویٹ پارٹی ہوتی ہے نیب ہے فیہ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے انٹیریر منسٹری ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک جورسڈکشن ہے ان کے پاس اپنا ایک ریکوڈ ہوتا ہے جتنی ریلیویٹ پارٹیز ہیں ان کو نوٹس کیا جاتا ہے چلیں اگر بعد از نواز جمعہ اور وہ جمعہ تلویدہ جس دن ملک دس دن کے لاکڈاؤن میں جا رہا ہے تو بہتر اسسٹنس نہیں ہو سکی ہوئی ہوتی تو یہ چیزیں اسے وقت واضح ہو جاتی چلیں نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ واضح ہونیں گی دوسرا جہاں تب یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے یہ بھی اس لیے غلط ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایڈمیسٹریشن آف جسٹس ہو اور ایکویلٹی ہو قانون کی سب کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت کسی عام آدمی کو جیل میں رکھنے کے لیے یا اس کا کیسز پرسو کرنے کے لیے تو بہت زیادہ زور لگائے کسی عام آدمی کو کوئی ایسی راہت نہ ملے لیکن کوئی شخص زور آور ہو پیسے والا ہو وسائل والا ہو پولٹیکل انفلنس رکھتا ہو اس کے ساتھ کسی بھی صورت جو ایک سلوک نظر آئے امتیازی سلوک نظر آئے وہ غلط ہے اور اس سے پاکستان کے عوام کے اندر بہت برا تاثر جاتا ہے تو پھر ایک عام آدمی سے ہم قانون کو عبیہ کرنے کی اس کی رسپیکٹ کرنے کی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایک زوراور آدمی سے ہم یہ قانون کی رسپیکٹ نہیں کروا سکتے ہیں اچھا شہزاد صاحب ہدیبیا پیپر ملز میں جو آپ نے بات کی نیونز فاؤنڈ کے گراؤنڈ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں ایک تو یہ بتا دیں ابھی کیا ہے کیا کوئی نئے شواہد ہیں وہ ملے ہیں اور اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیس کا ٹرائل ہی نہیں ہوا یا آپ انہی گراؤنڈ پہ جائیں گے جو پہلے والے شواہد تھے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کو ریکنسٹر آئیے دیکھیں بھی تو یہ قبل از وقت از وقت ہوگا کہ اس میں کیا چیزیں ہوں گی حکومت نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے باقی کچھ معاملات وہ عدالتوں کے لیے رکھ چھوڑیے کیونکہ پھر بعد میں یہ بھی گلا آتا ہے کہ سارے معاملے آپ نے ٹی وی چینل پر تیع کر لیے کچھ معاملے عدالتوں میں بھی رہنے دیجئے تو حکومت اس میں برپور تیاری کر رہی ہے انشاءاللہ ہم پوری سٹریٹیجی کے ساتھ جائیں گے اور دیکھیں کہ اس میں بکوز دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سچ جاننا چاہتی ہے اور اصل حقائق تک پہنچنا چاہتی ہے یہ جس طرح سے نظامی صاحب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایویڈنس ختم نہیں ہوتا کیسز ختم نہیں ہوتے کرنوال کیسز اپنے جگہ موجود رہتے ہیں اس میں سے ختم ہونے کا ایک ہی صورت ہوتی ہے وہ ہے یا کنوکشن یا ایکوٹل باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں تو یہ ٹیکنیکل انصاف نہیں ہمیں سبسٹانشل ریل انصاف چاہیے شہزاد صاحب بات کر رہے تھے سبسٹانشل انصاف ہونا چاہیے اور اعتصاب جو ہے یقینی طور پہ عوام بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک مستند ہو جامع ہو سب کے لیے ہو لیکن حکومت کی جانب سے یا شہزاد صاحب کی جانب سے یا وزراء کی جانب سے جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس لیول تک کس طرح قوم کو لوٹا جاتا رہا لیکن اٹھ دا اینڈ جب ریزلٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ زمانتوں پر پھر باہر آ جاتے ہیں اس میں نظام صاحب آپ کو بظاہر رکاوٹ کیا لگتی ہے دیکھیں یہ ڈیبرزن ڈیٹیل یہ تو بڑے ڈیٹیلڈ قسم کی خوضبیہ کی تو میں نے پڑھی ہے جو جو اسلام ڈار کا جو بیانیاں ہیں دباہ 164 کے تطعین کی ایک قسم کا انہوں نے کنفیشنل بیان دیا ہے جو بعد میں وہ منکر ہو گئے اس سے دباہوں کے تحت دیا گیا ہے لیکن اس میں کافی تفصیل ہے اور اس لحاظ سے حکومت کا کیس جو ہے وہ اتنا کمزور بھی نہیں جتنا لگتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ شہزاد صاحب کا نام اسوسینٹ ہو گیا ہوا ہے کہ جی وہ ان کا تو کام ہی بس شریف فیملی کو پرسو کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اور وہی ہو رہا ہے تو شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ تاثر جو ہے یہ کس طرح کیوں کر دھور ہوگا کہ آپ کا اور بھی کام ہے کوئی لیکن یہی اسی موضوع پر رہتے ہوئے میں آپ سے بوچھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ میں آپ نیب جا رہی ہے اپیل کر رہی ہے اس زمانت کا خلاف اس میں کیا اپلی لے گی حکومت یہ دو حالات ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ گلا صرف شریف خاندان کو نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایڈوائزر کے طور پہ تو میں پرائم نیستر صاحب کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں یا اسسٹ کرتا ہوں باقی ان کی معاونت کرتا ہوں کہ جو ادارے اعتصاب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں جن کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اس کے اندر ریفارمز ہو اس کے اندر جو سٹرکچرل چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں جس میں پروسیکیوشن بہتر ہو انویسٹیگیشن بہتر ہو ان کے لیے فنڈز کی افرامی ہو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹنٹلی عوام کو بھی آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے وہی رول ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر حقائق کیا ہیں کیونکہ دیکھئے ایک بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کا ادارہ ہوتا ہے اس نے اپنا مقدمہ ادارت میں لڑنا ہوتا ہے جبکہ جو کیوس پرسن ہے ملزمان جو ہیں وہ تو بلکل آزاد ہیں وہ سارا دن بیٹھ کے ایک جھوٹا بیانیاں گڑتے رہتے ہیں اس بیانیے کو صحیح پرسپیکٹیو میں جا کے عوام کو دکھانا بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے